ماہ سیام کی آمد آمد ہے ماہ سیام میں ہمیں کیا کھانا چاہیے ہمارے ڈائٹ پیٹرنز کیا ہونے چاہیے سہر و افطار میں ہمیں کیا کھانا چاہیے اور اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جی فلان چیز کھاؤ تو روزہ بہت لگتا ہے فلان کھاؤ تو روزہ نہیں لگتا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان سعید موجود ہیں پروفیسر ہیں ماہر غزہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں میں بطور مولم فرائز انجام دے رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا مجھے یہ بتائیے ہمیں کیا ڈائٹ پیٹرنز رکھنے چاہیے اور سیکنڈلی ایک سوال بھی ہمیں ہمارے سے کیا گیا ہے کہ جو روزوں میں جو حاملہ خواتین ہیں انہیں اپنی کس طرح کی ڈائٹ رکھنی چاہیے انہیں سہر و افطار میں کیا کھانا چاہیے گزہ کے بارے میں ایک میت ہے کہ ہم لوگ اگر کچھ کم کرنے کی طرف آتے ہیں تو بلکل چھوڑ ریتے ہیں اگر کچھ بڑھانا ہے تو ہم لوگ ہر چیز کھانا شروع کر دیں گے باڈی کے ایک اپنا پیرامیٹر ہوتا ہے جس کے مطابق اس نے سیٹنگ کی ہوتی ہے غیر رمضان اور رمضان میں دونوں کنڈیشنز بے ہم لوگ فوڈ کے لیے ایک لاو پلائک کرواتے ہیں جس کو ہم لوگ بیلنس ڈائیٹ کہتے ہیں بیلنس ڈائیٹ یعنی متوازن گزہ متوازن گزہ کے اندر ہمارے پاس مانچ فوڈ گروپ آتے ہیں جس میں ہمارے پاس سیریل کا جناس کا ہے فروٹس کا ویڈیٹیبلز کا اس کے علاوہ ہمارے پاس میٹ کا آجاتا ہے پولٹی جس کے اندر ساتھ میں آجاتے ہیں جتنے بھی گوشت ہیں اور انڈے وغیرہ ساری اس کے اندر آجاتے ہیں اور دودھ اور دودھ سے بنیوئی اشیاں ہم لوگ غیرے رمضان بھی اور رمضان میں بھی ان سب چیزوں کو ہم اپنے جو ہمارا جو مینیو ہوتا ہے اس کے اندر شامل کرتے ہیں آپ سہر کے اندر جو ہے وہ دہی استعمال کر سکتے ہیں ایک اچھے ڈائیٹ پلین کے اندر جو ہے وہ ایک کپ تک دہی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک لائٹ سا پراتھا لے سکتے ہیں جس کے ہلکی سری ڈریسنگ ہو آلیو آئل کے ساتھ بٹر کے ساتھ یا دیسی گھی کے ساتھ آپ وہ لے سکتے ہیں آپ چائے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سالن کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے کونٹیٹی جو اس کے اندر اوائل زیادہ نہ ہو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ یہ کنزیوم کرتے ہیں تقریباً آپ کی ساڑھے پانچ سو چھ سو کلو کیلریز وہ سہر کی منٹین ہو جاتی ہے لسی آپ لے سکتے ہیں حاملہ خواتین جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس چیز کی اجازت ہے لیکن ضروری چیز یہ کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیسے ہیں اگر ایک خاتون جس نے جو نارمل ویٹ گین کرنا تھا حمل کے وقت پر وہ ویٹ گین نہیں کر سکی اور وہ خود کمزور ہے جس کو ہم لوگ میل نریش کرتے ہوتے ہیں تو اس خاتون کے لیے جو ہے وہ رکمینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں کیونکہ اس کو پہلے اپنے کیلریز پوری کرنی چاہیے ایک کیلریز منٹین کرنا دوسرا فلیوڈ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اگر ہم افطار کی بات کریں تو اس میں سموسے پکوڑے ان چیزوں کا بڑا بدرگ استعمال کیا داتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اور کچھ لوگ ڈائٹ کانشیس بھی ہوتے ہیں اس بارے میں ذرا بتائیں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بدرگ کرتے ہیں ایک سموسا جو ہے وہ تقریباً 300 کلو کیلری ایک سموسا جو ہے وہ اچھے سائز کا کلو کیلریز انرجی دیتا ہے روٹی جو ہے وہ دو روٹیوں کے برابر تقریب بنا رہتا ہے یہ تو ہم لوگ بلکل استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے سرویں کو استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ائر فرائیڈ ہو یا گھر کا بنا ہوا آپ اس کے اندر اس کی جگہ پہ گھر کے بننے ہوئے دو یا تین پکوڑے لے سکتے ہیں پکوڑے ایک اچھی چوئی سے کیونکہ وہ بیسن کا منا ہوتا ہے جو کہ دال اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر ہے تو آپ کو یہ ایک اچھی گزا جوئے مل جاتی ہے لیکن کوشش کریں کہ آئل جو ہے وہ آپ کا فریش ہو بار بار فرائی کیا ہونا آپ بالکل لے سکتے ہیں جو چیز منا ہے وہ آپ لوگ شربت نہ استعمال کریں جو میٹھے مشروبات جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ کاربونیٹڈ ڈرنک کا استعمال ہے کاربونیٹڈ ڈرنک روز افتار کے وقت ہے روز افتار کرتے وقت ہم بوتلیں کٹنی کے اوپر اس کا اتنا سفیر امپیکٹ آتا ہے کہ ایکیوٹ کٹنی یا رینل فیلئر جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ کاربونیٹڈ ڈرنک رائیٹ آفتار تک فاسٹنگ جو ہے اس کو فوراں فاسٹنگ کے بعد جب ہم لوگ کنزوب کرتے ہیں اس کی جیسے جو ہے وہ فوراں سے کڈنی فیلئرز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں آپ جوس استعمال کر سکتے ہیں آپ ارک لے کے یا اس کا تھوڑا سا گودھا لے کے آپ اس کو مکس کریں بلینڈ کریں اور بغیر چینی ڈالے آپ اس کو استعمال کریں لیمو پنی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ فروٹ شاڑ کا استعمال کر سکتے ہیں مختلف فروٹ کے آپ کٹنا کریں اس کے اوپر کوئی سیرپ شوگر نہ ڈالے اس کے اوپر چینی نہ ڈالے آپ اس کو ویسے کنزوم کروا سکتے ہیں زیادہ اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا پیلٹیبل بنانا ہے کہ وہ کھایا جا سکے اس کے اندر آپ کو چٹنی وغیرہ جو ہے آلو بخارے کی یا خوبانی کی جس کے اندر زیادہ چینی نہ ہو وہ آپ اس کے اندرے ڈال کے دے سکتے ہیں سیلڈ لازمی ایڈ کروائیں کہ فائبر جو ہے اگر فائبر آپ پورا سا کنزوم نہیں کر رہے تو کانسٹیپیشن کا جو ہے یعنی کبز کا مسائل جو ہے وہ روزے کے ساتھ جو لوگ کے اندر اکثر ہو جاتے ہیں اچھا ڈالک صاحب اکثر جو ہے ہم ساری کے بعد کبھی چائے لے لیں کبھی ہم لسی لے لیں اور اس کے بعد سارا دن ہمیں اقتضابیت سی ایک جلن سی محسوس ہوتی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس کے اندر سب سے بڑا جو میں نے ابھی اپنی دیکھا ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد فورا لیٹنے کو پریفر کرتے ہیں نماز پڑی اور فورا لیٹ گئے تو اس کے اندر جو ہماری فوڈ ابھی انڈائجسٹیڈ جو ہمارے سٹومک کے اندر ہے میدے کے اندر ہے جب اس کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارے کچھ آپ کہلیں کہ سفنکٹرز ہیں آپ ان کو والز کہا سکتے ہیں اس کے اندر سے وہ واپس آنا شروع ہو جاتی ہے جو ہماری خوراک کی نالی ہے اور اس طرح اس سے ایسیڈیٹی کا جو کیونکہ اب جو ہمارا میدہ ہے اس کے اندر تضاب ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ہائیڈرو کلوری کے ایسیڈی ایسیل کہتے ہیں وہ خوراک کے ساتھ مکس ہو رہا تھا کیونکہ اس نے آگے جا کے اس کو جو ہے وہ حضم کروانا ہوتا ہے اب وہ جس طرح ہی اس کے اندر آتا ہے تو ہمیں تضابیت کا جو ہے وہ فیل آنا شروع ہوتی ہے بعض کچھ کلیشن کے اندر جو ہے یہ وامٹنگ کی طرف اور کانٹینیوس نوزیا کی طرف لے جاتی ہے رکمینڈی یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سہر کا جو ٹائم ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے سہر کر لیں تھوڑا سا ٹائم سے اٹھیں گے آپ کو تیس تیس نہیں کھانا پڑے گا دوسرا اس کا ایک اور وجہ خوراک کو پروپر نہ چبانا ہے اب جب وہ داتوں کام ہم لوگ اپنے میدے سے آتوں سے لیں گے تو وہ مسائل کاز کرتے ہیں اور بڑی ریزن ایک یہ بھی ہے اگر ان کنڈیشن اگر آپ کو اس طرح فیل کر رہے ہیں تو کم سے کم تکیہ جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا اوچھا رکھ کے لیٹے تاکہ آپ کا جو ایسرڈ آرہ ہے آپ کے ایسوفیگس کے اندر یا فراک کے نالی کے اندر وہ اس طرح سے نہ آسکے تو یہ ایک دو احتیاط اس کے اندر کریں اور اگر افتار کے بعد آپ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو پھر یہ سیم پروسس آپ لوگ بات میں کر رہے ہیں آپ تیز تیز کھا رہے ہیں افتار کے بعد آپ لوگ تراوی پڑھیں سکون سے اس کے بعد آپ اپنا کھانا افتار بالکل لائٹ کریں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں رکمنٹ کیے سے آپ کا جو کیلڈی کنٹیک ہے وہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد تراویوں کے فورن بعد آپ کھانا کہا سکتے ہیں لیکن ساتھ میں پندرہ منٹ کے واک آپ نے لازمی شامل گرنی ہے اس سے جو آپ کے مسائل ہیں جتنے بھی وہ کور ہو جائے گا فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ساروں افتار کے بعد جو ہے وہ دس منٹ کی یا پانچ منٹ کی ووک کی جائے وہ تب ہی ضروری ہے اگر آپ ٹائم پہ اٹھ کے جو ہے وہ سہری کریں اور افتار بالا سلسلہ بھی جو ہے اس کو ترتیب میں لے کر چلا جائے اپنے بیض بانر سلاح نظم کے جائز دیجئے اللہ رکھے